ہیلو ڈیئر فرنڈ کیسے ہو؟ امید آپ سب لوگ خیاری ایسے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وائٹی سٹوڈیو کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں جس میں کون سے پیچر کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اور کچھ اس میں سیکرٹ چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا جس کے بارے میں پہلے آپ کو علم نہیں ہوگا اگر آپ وائٹی سٹوڈیو کو مکمل طور پر سمجھ لیتے ہیں تو آپ کی بہت سارے کاموں میں آسانیہ ہو جاتی ہیں اور آپ کی ویڈیوز وائرل اور آپ کی ارننگ بھی انکریز ہو سکتی ہے تو دوستو چلیئے میں پہلے آپ کو بیسک چیزیں سمجھاتا ہوں یہاں پر ویوز ہوتے ہیں ٹوٹل جو ہمارے ویوز یہاں پر شو رہے ہوتے ہیں اٹھائیس ڈے کے وائٹیم ہوتا ہے سبکرائبر ہوتا ہے اور ہماری ارننگ ہوتا ہے یہ لاس ٹوئنٹی ایس ڈے کی ہمیں یہاں پر شو ہوتی ہے اس کے بعد نیچے ہمارے ریسنٹلی ویڈیوز جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں اور ان کے نیچے ہم آتے ہیں تو کچھ کومیٹس بغیرہ بھی آ رہے ہوتے ہیں یہ ایک نیو انٹر فیس جو ہے وائٹی سوڈیو میں دیئے گیا ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا کونٹینٹ جتنے بھی ہم نے ویڈیوز بغیرہ ڈالی ہوتی ہیں وہ ہمیں لسٹ بے لسٹ یار پر دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہم یہاں پر چیک آوٹ کر سکتے ہیں اوپر کے جانب ہم شورڈ بھائی پر کلک کر کے اپنے most views ویڈیو کو ڈالیک جہاں پر ہم کلک کر کے اپنی یہ اگر آپ کوئی شیڈول کر رکھی ہے تو ان کو ویڈیوز کو بھی ہم یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم views پر کلک کرے تو ہم یہاں پر views got بھی کر سکتے ہیں اپنی مطابق یہاں پر ویوز لکھ سکتے ہیں اور انہی ویوز کو ہماری ویٹی سٹوڈیو سرچ کرے گی اور وہی ویڈیو ہمارے سامنے آئے گی مونگریزیشن سیکشن پر کلک کر کے ہم یہاں پر لیمیٹڈ ایڈ والی دیکھ سکتے ہیں نون مونٹائز ویڈیوز کو بھی چیک کر سکتے ہیں ریٹریکشن پر کلک کر کے ہم اپنے جو ہے چیزیں وغیرہ جو ہے جہاں پر چیک کر سکتے ہیں نون مونٹائز ویڈیوز والی سمام چیزیں ہم یہاں پر چیک آؤٹ بغیرہ جو ہے کر سکتے ہیں اوپر کے نام ہماری شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں ادھر لائف ہوتی ہیں ادھر ہمارے پاس پلی لسٹ ہوتی ہے پلی لسٹ لازمی بنائے کریں پلی لسٹ آپ کے چینل کو پر جو ویوز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس کے بعد انیلیٹکس پر کلک کرتے ہیں تو جہاں پر ہمارے چینل کی اور ہماری ویڈیوز کی پرفارمنس کے بارے میں یہاں پر دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر جو آپ کو ویوز دکھا رہے ہیں جا رہے ہوتے ہیں یہ اٹھائیس جیک ہوتے ہیں یہاں پر آپ کلک کر کے پچھلے یا آگے آنے والے میروں کے بھی چک اٹھا سکتے ہیں باقی آپ کی ٹاپ کنٹیکٹ بھی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ نیچے یہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کے کچھ ریال تیم میں جتنے ویوز آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم کنٹیکٹ پر کلک کریں اوپر کے جانب تو یہاں پر ہمیں مدید چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جہاں پر ہمارے ویڈیوز کی پرفارمنس ہمارے شارٹ ویڈیوز کی پرفارمنس ہمارے پوسٹ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے جہاں ہمارے پوست کی جو impression ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو بسکلی میں all پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہم آپ دیکھیں تو ویڈیوز اور شارٹ کے بارے میں ہمارا بیوز جو ہے وہ ہمیں یہاں پر دکھا رہا ہے اور باقی ویڈیوز بغیرہ بھی یہاں پر دکھا رہا ہے اور ہماری ویڈیوز کہاں سے search میں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے last 28 days میں میری جو ویڈیوز آ رہے تھے وہ زیادہ ترب جاتے ہیں وہ search results سے آتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اسیم دیکھے سے یہاں پر check out کر سکتے ہیں باقی آپ audience پر click کر کے اس کے مطابق آپ audience دیکھ سکتے ہیں کہ returning viewer آپ کے کتنے آ رہے ہیں new viewer آپ کے کتنے آ رہے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر جو ہے آسانی کے ساتھ check out کر سکتے ہیں یہاں پر ایک most important چیز جو ہے تو یہاں پر آپ کو ویڈیو جب بھی اپلوڈ کرنی ہے تو اس چیز کے مطابق کرنی ہے جہاں پر یہ دیکھیں جو تھوڑا تھوڑا بلیک کلر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی audience اس وقت آن لائن ہوتی ہے آپ اسی وقت جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں اب اگر آپ دیکھیں تو بارہ ای ایم کے ٹیم میری جو آڈیوز ہے وہ بالکل یوٹیوب کی بار آن لائن نہیں ہوتی اگر میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو میرے ویڈیوز جب وہ نہیں آئیں گے تو آپ نے جب بھی نیکس ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو اس چیز کو لازمی دیکھنا ہے یہ تمام یوٹیوبر کی یہ جو چارڈ جو ہے پیرگراب چارڈ آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ مختلف ہوتا ہے اور لاسٹ ہے جس کا شوہ رہا ہوتا ہے باقی آپ کی ایج کے حساب سے جب بارہ شوہ رہی ہے کہ آپ کی کس ایج والے جو آپ کے ویڈیوز زیادہ دیکھ رہے ہیں آپ اسی ایج کے مطابق بنائیں گے تو آپ کو جو ویور اور ویوز اور جو سبکرائبر ہوگے وہ زیادہ ملیں گے تو آپ نے اس ایج کے مطابق بنانی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے ویڈیوز جو ہے میل حضرات زیادہ دیکھتے ہیں فیمیل حضرات کام دیکھتے ہیں اگر آپ کے فیمیل حضرات زیادہ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے کچھ ایسی ویڈیو بنانی ہے جسے فیمیل کا جو ہے اس میں زیادہ بینفیٹ ہو تو پھر آپ کی ویوز زیادہ اچھے آئیں گے ٹھیک ہے لیکن میرا کیس میں یہاں پر جو ہے میل حضرہ زیادہ دیکھتے ہیں تو میں میل کی حوالے سے ویڈیوز زیادہ بناتا ہوں باقی آپ یہاں پر کنٹے کو ٹارگٹ کر رہتے ہیں تو میری پاکستان سے زیادہ ویوز آتے ہیں اور باقی کنٹیز تھوڑے کام آتے ہیں تو میں دلتر پاکستان کی مطلع کی بھی ڈالوں گا تو میرے لوگ زیادہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اس لئے سے باقی آپ چیزیں یہاں پر جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے جو آرڈیاں سے جو آپ کے سبکرائبر ہیں وہ اور کس کس کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یا دوسرے سبکرائبر کی بھی ویڈیوز یہاں پر شہو ہو رہی ہیں آپ اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ بھی اسی طریقے سے گر آپ ویڈیوز بناتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں آپ کے کافی اچھے ویوز آج ہیں کہ جو آپ کے سبکرائبر ہیں وہ دوسروں کی طرح جائے گی نہیں کیونکہ آپ کے سبکرائبر ہیں ان کی ویڈیوز بھی دیکھنے جاتے ہیں تو جب آپ خود ان جیسی ویڈیوز بڑھانا شروع کر دیں گے تو آپ کے سبکرائبر آپ کے پاس ہی رہیں گے ٹھیک ہے اس قراربہ آپ کے سبکرائبر نے اور کس کے چینل کو سبکرائبر رکھا ہوا ہے وہ جہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں چینل کو آپ وزٹ کریں ان کے اندر جو بھی مواد ہے اسی مواد پہ آپ بھی ویڈیوز بنائیں گے تو وہ آپ کے سبکرائبر جو ہے وہ بھی دیکھیں دیکھیں گے اور آپ کو زیادہ اس میں بینفیڈ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ امپورڈنٹ ہوتی ہے باقی ادھر رینوینی ہو ہوتا ہے یہاں میں جیسا کہ دکھایا جاتا ہے اور یہ آر پی ام ہوتا ہے اور کچھ ہیں یہاں پر بلی بیک سی پی ام بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے یہ آپ چیک آٹ بغیرہ کر سکتے ہیں تو میری بھی یہاں پر اڑنے مگرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کافی اچھی ہو جاتی ہے میری ویوز بہت کام آتے ہیں لیکن میری یادیں گے وہ بہت زیادہ آتی ہے یہ ایک ٹرکس ہے انشاءاللہ رہے میں جنوں میں آپ دوستان کو بھی بتاؤں گا جو لوگ میرے جانب کو سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کرتے ہیں یہاں پر آپ کو یوٹیوب کے میں ایسی ٹپس اور ٹرکس سے کہوں گا جو آپ کو بڑے سے بڑا یوٹیوبر بھی نہیں سکا سکتا یہاں پر آپ کی ٹرک پرنے کے حوال سے ویڈیو چھو رہی ہوتے ہیں باقی آپ کی جو کون سے یہاں پر ایڈ زیادہ چل رہے ہیں وہ بھی آپ کو جہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں باقی آپ کی سی پی ایم کیا سے آ رہے ہیں کیا کیا سین ہے تو وہاں سے آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کومنٹ پر کلک کرتا تو کومنٹ کا انہوں نے کچھ چینجنگ کی ہے ویڈی سوڈی میں جو کافی اچھی مجھے لگی ہے اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر فیلٹرائز کو اپشن دیکھ رہے گا مل رہا ہے آپ اپنے مطابق ہولڈ پر ریو بھلی جو بھی آپ کومنٹ چیک کرتے ہیں اور پہلے مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ کافی لوگ ہمیں کومنٹ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا کومنٹ آپ تک نہیں پہنچا تو آپ ڈیریکٹ ان کا کومنٹ جہاں پہ سارچ بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی ورڈ سارچ کر سکتے ہیں کہ کس ورڈ سے آپ کو لوگ زیادہ کومنٹ کر رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے آپ چیک اوڈ بغیرہ جیب وہ یہاں پہ سارچ کر سکتے ہیں تو آپ کے کومنٹ بھی یہاں پہ سارچ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ کافی اچھا ہے کہ انہوں نے بنیفیل نکالا ہے آخر میں ہم مونٹیزیشن کے بات کریں تو یہ مونٹیزیشن سیکشن ہوتا ہے چیزیں اس کے لیے ایک چیز جو میں آپ کو بھی آیا کہ یہ مونٹیز ہے دوستو یہ چیزیں جو آپ کو بتائی ہے یہ بہت امپورٹنٹ تھی آپ نے ان کو چک آٹ کرا ہے ان کو دیکھنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کلابہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے جو میں آپ کو پہلے بدا چکا ہوں دوبارہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں گئے پاست جوگا ہے تو یہ پوس تو آپ اپنی ویڈیوز جوو بگر ہے وہ کممینٹی پوس میں لازمی ڈالہ کریں آپ یہاں پر دیکھیں آپ کے بیگے پ Phoois مجھے کفی لوگوں میں دک جاتے اور آپ کو BE voit جو ہے میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی جو ہی ویڈیوز بگر ہوتی ہیں وہ کمیلٹی میں پوسک نہیں کرتے تو آپ اپنی ویڈیو کیا کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائیب کریں انشاء اللہ یوٹیوب کے بارے میں آپ کو مزید قلبی سے کہیں گے